بسم اللہ الرحمن الرحیم محتم ناظرین حسد سابق آج بھی ہمارے پاس غیر و مفید معلومات موجود ہیں جو بے اولاد مریضوں کے لئے یقیناً ایک امید کا پیغام ہوئے ہیں محتم ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر انگل اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی قبل اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ ہوتا ہے جو محتم ناظرین اب ہم نے جس مرس کا انتخاب کیا ہے اس کو کہتے ہیں سوزاک یا گنوریا اور سپرم پرابلم محتم ناظرین آج کا ہمارا یہ موضوع انتہائی اہمیت کا عامل ہے اس مرس کو پھلانے والے جراسیم کا نام گونو کوکائی ہے یہ مرس عموماً کا لفظ بھی غلط ہے یہ مرس ہوتا ہی غلط کام کرنے کی وجہ سے یہ مرس ایک سے دوسرے کو بھی لگتا ہے مرس لگنے کے بعد دو سے چودہ دن کے اندر اس بیماری کی تمام علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں سب سے پہلے پشاب کی نالی کے موں پر سوزش ہوتی ہے سرخی آتی ہے بعد میں سوزش پشاب کی پوری نالی تک پھیل جاتی ہے اور پھر تمام عزائی طولیر اس مرس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے ساسا جسم کی دوسرے حصے بھی متاثر ہوتے ہیں اس مرس میں پشاب میں ممولی جلن سے شدید ترین جلن اور درد ہوتی ہے کہ مریض کے لیے ناقابل برداش ہو جاتی ہے چند دن کے بعد پشاب کی نالی سے پیپ خارج ہونے لگتی ہے یہی اس مرس کی بڑی نشانی ہے بعض مریضوں میں سوزاک کی وجہ سے سوزش مفاصل بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ ہڈیوں کے اندر بھی سوزش ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے گھٹنے، ٹکھنے، کلائی، کندہ، کونی بغیرہ میں بھی درد و برم کی شکایت ہو سکتی ہے جیسا کہ پروریم کے شروع میں بتا چکا ہوں سوزاک وہ مرض ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے لہٰذا ایسی خواتین جو اپنے شہر کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں وہ بھی شدید مسائل کا شکار ہوتی ہیں پشاب کے مسائل سوزش، ورم، شرمگاہ کے دھانے پر یا شروع میں پیپ موجود ہوتی ہے بعض خواتین میں جب سوزاک شدت اختیار کرتا ہے تو ان میں سوزش، ورم، انفیکشن، خازف نالیوں یعنی کہ فولپنٹوپ تک بھی پہن جاتی ہے اور وہ سوزش کے بعد فولپنٹوپ بھی بلاک ہو جاتی ہے مقتصرا مردوں اور عورتوں میں یعنی دونوں میں اولاد پیدا کرنے کا نظام اس مرض کی وجہ سے ضرور متاثر ہوتا ہے اس لئے وہ تمام خواتین وزرات جو سوزاک میں مبتلا ہوئے ہیں وہ فورا پہلے اپنے علاج کی طرف مکمل توجہ دیں خون کا ایک ٹیسٹ سوزاک کے مرض کی تصدیق کے لئے کافی ہے اس ٹیسٹ کا نام میں وی ڈی آر ایل ہے ہمارا دارہ اسلامی فٹیٹی سینٹر جو گزشتہ اٹھتی سال سے بے اولادی کے کامیابتی علاج کے لئے جاننا جاتا ہے مکمل طور پر مکمل یقین کے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے یاد رکھیں سوزاک کے مرض سے سپرم کی کوئی بھی پرابلم حتیٰ کہ سپرم بھی نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح خواتین میں بھی یہ بیماری مختلی بیماریوں کا پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے لہٰذا جہاں تک ممکن ہو سکے اس علاج کے بعد سوزا کے علاج کے بعد اب ہم سے مکمل یقین کے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لئے ہم میرے ویڈ سپرم سے رابطہ کر سکتے ہیں محترم ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر انگر اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی قبل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طیبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور وہ خواتین وزارات جنہیں ڈاکٹر وزارات نے آئی وی ایف آئی وی آئی آئی سی ایس آئی یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ریویلی کا خشوہ دیا ہے ہماری ان سے بڑی مہتبانہ بزارش ہے ان تمام چیزوں سے ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک ماہ دعا ہم سے ضرور کنسل کریں انشاءاللہ ان چیزوں کی زود باقی نہیں رہے گی اپنی دعا بھی یا رکھئے گا ہم شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی آپ حکیم صاحب سے لاہور راولپنڈی سیانکوٹ فیصل آباد سرگودہ ملتان حیدر آباد کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں ایڈریز اسلامی فٹیلیٹی سینٹر نزد منارے پاکستان احمد علی روڈ لاہور آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہماری اس پروگرام کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنس سکتے ہیں